دنیا کے بہتین بیٹسمنوں میں فیبلس فور من کا شبار کی جاتا ہے بابر آزب پاکستان ٹیم کے تینوں فورمیٹ کے کپتان آجام 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 اور آجام ریپلے میں موجود ہیں انہیں کشام دیت کہتے ہیں بابر سب سے پہلے کیاپٹنسی کے چیلنج پر بات کرتے ہیں جو کہ پرفارمنسیت آپ کی بہت اچھی ہیں لیکن اب تینوں فورمیٹ ون ڈے ٹی ٹون ٹی اور ٹیس میں آپ کپتان ہیں بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کے آپ کے ساتھ اور آپ کی اپنی پرفارمنس بہت زیادہ ہائی رائٹ کی جاتی ہے لیکن اب یہ دہرہ چیلنج آپ کے پاس ہوگا کیاپٹنسی ملنے پر آپ کی گھر تاثرات ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی اچھی اپرچونٹی دی وائٹ بول میں کپتان تھا اس کے بعد درہ بعد درہ ریڈ بول میں کپتان ہی ملی کوشید یہ ہے کہ جس طرح ہم آئٹ بول میں اچھتا اچھتا امپورومنٹ آ رہی ہے ٹیس میں اچھا سٹارٹ دوں اور نیوزیلینڈ جا رہے ہیں تو کافی ہارٹ ٹور ہے دیکھیں جیسا جیسے ہم نے انگلینڈ میں انگلینڈ کو ٹاف ٹائم دیا تھا تھوڑا سے یہاں پہ بھی ہم ٹاف ٹائم دیں گے ارلی جا رہے ہیں جو ہم ہے وہاں کی کنڈیشنز ہمیں جتنا ہم پریکٹس کے لئے بھی کافی ٹائم ملے گا تو ہم اس چیز کو کافی یوٹلائز کریں گے اور جنرلی میری دیکھیں شروع سے کرکٹ کا شوق تھا اگر میں بات کروں تو میں ساؤتھ افریقہ کے ٹیم آئی تھی تب میں بول پک کرتا تو وہاں سے میرا کریس بڑا کہ یار میں بھی یہاں کھیلوں میں بھی اسٹیج پہ کھیلوں اس قضا پہ سیڈیم میں کھیلوں پاکستان کی شرٹ پہلوں تو وہاں سے میرا کریس شروع ہوا تھا تو وہاں سے پھر میں نے ٹرگٹ مجھے شروع سے جوڑ تھا لیکن پھر کلب میں گئے پہلے گلیوں میں کھیلتے تھے سٹریٹ میں کھیلتے تھے پھر کلب میں گئے کلب میں پھر آہستہ آہستہ سٹارٹ کی انڈر سکسٹین انڈر ففٹین انڈر سکسٹین پھر انڈر سیمنٹین انڈر نائنٹین انڈر ٹونڈی تھری اور پھر پاکستانے سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ پھر میں آہستہ آگے آتا رہا اور پھر فائنل پاکستان ٹیم جو اگینس زنبابی میرا ڈیبی ہوئا تھا کافی خوش ہوئی تھی کہ جو میرا ڈریم تھا وہ پورا ہوا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ جب کھیلتے رہے پھر ایک ٹائم آیا مجھے لگا کہ یار پرفرمس ویسی نہیں ہوئی جیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے سارے ٹیم ایکسپیکٹ کر رہی تھی میری سے پورا ہوسی نہیں ہو رہی تھی لیکن ویسٹ انڈیس کا ٹور جو تھا وہ ٹرن آن تھا میرے لیے اس ٹور کے بعد اس ٹری ہنڈرڈ کے بعد میرا کانفیڈنس اور لوگوں کو بلیگ آنا شروع ہو گیا کہ یہ کر سکتا ہے تو پھر وہاں سے جننی شروع ہی پاکستان کی اور پھر آہستہ 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 پوراکستان چلتی ہے لیکن اس کے بعد دو سال بات پھر اپنے آپ کو دیکھا کہ یار میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں اگر آپ پھر اگلے گول جو میرے تھے کہ یار آپ نے اوپر کیسے جانا ٹوپ پلیئرز کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرنا ہے تو پھر اپنے گولز بنایا پھر اپنے ساری چیزیں چینج کی اپنی ورک ایکتے جیم کھانا روٹین سب چینج کیا جس سے مجھے بہت فرق بڑا تو اس سے مجھے کافی ہلپ ملی تو پھر آہستہ 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 یہ آپ کے سامنے سفر چل رہا ہے مزید انشاءاللہ امپورومنٹ کی ضرورت ہے بلکہ بابر آپ تھی کہہ رہے ہیں چونکہ ورلڈ کلاس بننے کے لیے نہ صرف اپنی پرفارمنس بلکہ جیسا آپ نے خود کہا اور بڑے بڑے بیٹسمنٹ بڑے بڑے کرگٹس ہی کہ اپنی فٹنس اپنی ریجیم اپنی ڈائٹ اپنی سلیپنگ پیٹرن اپنے لائن سٹائل بہت زیادہ اسے میند کرنے پڑتی اور یقینی طور پر اتنی کم ہے جو آپ نے یہ سب کچھ اچیف کیا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ جو آپ کی بات ہے میرے خیال میں تمام جو پاکستانی کرکٹس اس پر دیکھ رہے ہیں نوجوان کرکٹس جو اس سے نہ صرف آپ کے ساتھ نیوزیلینڈ کے دورے پر موجود ہیں بلکہ جو فرسٹراز کرکٹس بھی ہیں بہت اچھے ان کے لئے موٹیویشن بھی اور رول موڈل ہیں اب بات کر لیتے ہیں نیوزیلینڈ سیریز چونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم حالی عرصے میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہیں انہوں نے اور اپنے ملک میں وہ بہت ہائی ریٹ کی جاتے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل کھلا دوہ دار انڈیز میں کین ویلنسن ان کے کپتان ایک خود ورلڈ کلاس لے رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کو بھی کمپیر کی جاتا ہے ایون ان کے ساتھ بھی آپ کو کمپیر کر لیا جاتا ہے اسی طرح سٹیو سمیتھ ہیں جو روٹ ہیں نیوزیلینڈ کی سیریز اس کو آپ کتنا طرف سمجھتے ہیں اور آپ پہلی مرتبہ ٹیسٹ ٹیم ہی کپتانی کریں گے دیکھیں ہمارا رکوڈ ان نیوزیلینڈ اور نیوزیلینڈ کے باہر کافی اچھا ان کے گینسٹ کافی اچھی ہم نے ان کے گینسٹ پرفورمسس دی ہے بہت سے میچس جیتے ہیں اور دیکھیں کنڈیشن کا فرق ہوتا ہے جب آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کی کنڈیشن میں تھوڑا سا آپ کو جسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں جسا ہم ارلی ہون جا رہے ہیں وہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہمیں ان کی کنڈیشن کھیل کے جتنی ہم پریکٹیس کریں گے جتنا جلدی ہم اجرس ہوں گے اتنا ہمارے لئے اچھا بہتا وہاں پہ تھوڑا سا بول آتا ہے تھوڑا سا چڑھتا ہے بول تو وہاں پہ میں خیال سے تھوڑی سی جسمنٹ کی ضرورت ہے اور اتنے ماشاءاللہ مجھے اپنے سارے پلیئرز پر اتنے کا بیل ان میں پوٹنچل ہے کہ وہ کہیں بھی پرپورمسس کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ جب تھوڑی سی موجود ہے دورہ نیوزیلینڈ کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی بابر ٹیم کمبینیشن بڑی اہمیت کی بہت اہمیت ہوگی کیونکہ نیوزیلینڈ کی سیریز میں ہمیں پہلے ہی بتا ہے کہ بالنگ کا تو انتہان ہے لیکن بیٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پر آ کر فورن ٹیموں بہت زیادہ ان کو ٹیسٹ کیے جاتا ہے اور نیوزیلینڈ کی فارس بولنگ اٹیک بھی بہت دگڑا ہے وابدر کلاب ہم میچز آ رہے تھے لیکن وہاں ہم نے کیز ریکھی کہ آپ اور مزبہ نے کاسی ایکسپیرمنٹ کیے تھے نیوزیلینڈ کے ٹور کے حوالے سے ٹیم کمبینیشن یا جو تیاریاں ہیں یا جو چیلنجز ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں کمبینیشن بننے میں میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دیکھیں جب آپ نئے لڑکی آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو بیک چاہیے ہوتی ہے دیکھیں انٹرنیشنل پرگڑ میں آپ کو جب نیا لڑکا آتا ہے ان پر تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے تو جتنا کھیلیں گے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ہم جب ہم پر لی آئے تھے تو ہمیں تھوڑا پریشر دے بیٹے ہم پریگڑ کھیلتے رہے میچز کھیلتے رہے چی ٹائم کے گینز کھیلتے رہے تو کونفیڈنس آتا گیا تو انشاءاللہ ہوفولو کہ جیسے ہماری ٹیم انشاءاللہ سکس منتھ میں کھڑی ہو جائے گی ابھی بھی کافی اچھی ٹیم ہے کچھے پنتیشل پلیر ہیں کافی اچھی لوٹ ہے ہمارے بس ہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا پولیش کرنے کی ضرورت ہے ان کو بیک کرنے کی ضرورت ہے ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے بابر آزم کی بہت تفصیلی بات ہوگی آپ کی کیپٹن سی کے حوالے سے اور یقیندوں پر ٹیم کامبینیشن ہو پلاننگز ہو پھر بہت زیادہ ایزا کیاپٹن تمام چیزوں کو دیکھنا لڑکو کی پرفارمنسز ان کو مورال ہی کرنا اب بات کرتے ہیں بابر آزم ایزا پلیئر جس کی پوری دنیا میں دھوم بچی یہ بریش سے پہلے میں نے رکی پانٹنگ کی بات سنائی اچھوین آپ کو ملین ڈالر پلیئر کہتے ہیں اسی احساس ساتھ ہم بات کریں مائیکل وان ناشر رسین سب آپ کو فیبلس فور فائف میں ریٹ کرتے ہیں اب آپ پاکستان کے تینوں فارمیٹ میں کیپٹن ہیں آپ کی پرفارمنسیس کے ریکارڈ بھی ہم نے اپنے پیکش شروع میں چلایا ایکسپسنل ہیں ورڈ کلاس ہیں لیکن کپتانی سنبھالتے ہوئے جب آپ تینوں فارمیٹ میں کپتانی کریں گے پہلی مرتبہ آپ کو پریشن فیل تو نہیں کر رہے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جو فوکس ہے بیٹنگ پر تو ہوگا لیکن ابھی بہت ینگ ہیں اور ابھی آپ کو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے جتنا شاید انٹرنیشن کرٹ میں کپٹنسی کا ہونا چاہیے تیار ہیں آپ اس چیلنج کے لیے دیکھیں جب آپ پر رسپونسیبیلیٹی آتی ہے تو آپ ایزا پلیئر نہیں ابابا آپ نے ایزا کپتان سوچنا ہوتا ہے آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچنا اور آپ نے پوری ٹیم کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے ہر ٹیم ٹیم کے سیلیکشن میں آپ نے سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے سب کو بیک کرنا ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے مجھے جب میں بیٹنگ پہ جاتا ہوں تو میں صرف بیٹنگ کا سوچتا ہوں میں اس کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں سوچتا ہوں مجھے فوکس صرف بیٹنگ پہ ہوتا ہے تو فیلنگ پہ اس کے بعد جب اس کے بعد میں کپتانی کا سوچتا ہوں ادر وائز مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا مجھے اتنا ایشو نہیں ہے بس یہ ہے کہ دے بڑے ایمپروومنٹ کر رہا ہوں سیخ رہا ہوں جو پاس میں گلتی ہوئے اس میں مزید ایمپروومنٹ کر رہا ہوں اور ملکل دیکھیں تیم میں تب بھی کھڑی ہوتی ہیں جب آپ کپتان پلیئروں کو بیک کرتا ہے میرے خیال سے اس پلیئر کو بیک زیادہ چاہیے ہوتی ہے جو پرفورمس نہیں کر رہا جو کر رہا اس کو تو میرے خیال سے تینی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو تو ایسے سارے پریز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ جو نہیں کر رہا جس سے نہیں ہو رہی وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کیسے اٹھاتے ہو لیکن ہار دن سارے پرفورمس نہیں کریں گے ایک دو کریں گے دو بیبولرز میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک کرے گا دوسرا نہیں کرے گا تو ایسے ہی ہے تین تی ٹوئنٹی میںچس سے اور پھر ورلڈ ٹوئنٹی کی تیاریوں کا آگاز اور پھر اس کو کمبینیشن کو دیکھنا اس پر آپ پر کتنا فوکس رہے گا دیکھیں ایونٹس میرے خیال سے بھی تو فوکس جو تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اس پر سٹیپ با سٹیپ آپ سوچتے ہیں ابھی ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ہم جیسے جیسے آپ نے دیکھا زمباوے میں ہم نے کافی ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ہم نے جو بینڈ سٹینٹ سی وہ کھلائی ہے تو ہمیں پتا ہمیں پتا چلا ہے ہماری کہاں ہم سٹینڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نئی ٹیم ہیں نئے کچھ لڑکے بھی ہیں جس میں سینئرس بھی ہیں جونئرس بھی ہیں تو کمی نگے باہر چیلنجز تو بہت ہیں اس پر کچھ رہا کہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں نے کہا دو آ رہے ہیں پھر ورلڈ کپ آ رہا ہے آئی سی سی ٹیس ٹیمپس شپ میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پوائنٹس جو ہے وہ ہم روز نہ کر جائیں پھر اب تو ورلڈ کپ بھی دوہزار تیس کا جو ہے وہ اب بیسٹ کرتا ہے کہ آپ کی پرفارمنسز اوڈیا اس میں کیسی ہیں ورلڈ سوپر لیگ ہے ایک میچ بھی آپ آ رہے ہیں تو وہاں بھی پوائنٹس جو ہے کولیفیکیشن میں اثر انداز ہوتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں بہی سید کپتان اس فتب آپ پڑے ارلی سٹیج پر ہے لیکن کیا خواہش ہے اچیفمنٹ کیا کرنا چاہیں گے پھر یہ اتنے سارے آپ کے پاس جو اپرچونٹیز آ رہے ہیں تین سال میں تین آئی سیس ای ونٹ بہی سید کپتان آپ کی کیا سوچ ہے دیکھیں ابھی اتنی دور کا سوچتا نہیں ہوں ابھی جو میرے ہاتھ میں چیزیں ہیں جو میرے کنٹرول میں چیزیں ہیں میں ابھی ان کا سوچ رہا ہوں ابھی آگے کا میرے خیال سے کل کا کسی کو نہیں پتا تو ابھی جو چل رہا ہے جو میرے لیے جو چیلنجنگ ہے میرے لیے جو رسپونسیبیلٹی ہے میں پوشش کروں گا ان کو پورا کروں اور پاس میں دیکھی جائے گی کوشش جائے نیت صاف ہونی چاہیے اور بلیگ ہونا جل سے صاف ہونا چاہیے آپ ٹیم اچھی کھڑی کر لیں ٹیم بنانے لڑکے تیار کر لیں تو اتنا ہی بڑا ہے کرکٹ پر تو کافی بات ہو گئی اور یقینی طور پر کسی بھی شخصی کامیابی اس کی فیملی سے جڑی ہوتی ہے اور آپ کی فیملی میں تو پہلی جو ہے وہ آپ کے کرکٹ ایساں پر قدس موجود ہیں کامران ادنان اور پھر عمر کی ہم بات کریں گھر والوں سے کتنی سپورٹ ملی چونکہ آپ آپ دنیا کے بہتین بیٹسمن ہیں کس کو آپ سب سے زیادہ کریٹ دینا چاہیں گے فیملی میں آپ سے یہ آخر سوال ہے کہ اگر فیملی کی سپورٹ کی بات کی جائے تو کس کو ازارہ ہائی لیٹ کریں گے دیکھیں فیملی کا تو میں کچھ شکریہ دا کرنی نہیں سکتا جتنا انہوں نے میرے پہ حسان کی ہیں پوری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا مجھے بیک کیا خاص طور پر پاپا کا نام لوں گا کہ انہوں نے مجھے بہت بیک کیا مجھے ہر میچ پہ لے کے جاتے تھے ہر میچ پہ ہر میچ دیکھتے تھے اس کے بعد مجھے بتاتے تھے کہ یار ایسے نہیں ایسے کر رہے ہو تو اس سے بھی مجھے بہت ہیلپ ملی مجھے آج بھی ابھی میں خیال سے ایک سال ہو گئے ہیں وہ گھر بیٹے ہیں نہیں تو ادروائز ہر میچ پہ وہ آتے تھے پاکستان کا میچ ہو دومیسٹی کا میچ ہو کچھ سے پہلے انڈر نائنٹین کے میچز ہو انہوں نے کبھی مش نہیں کیے پاکستان کے باہر ہو تو وہ میرے ساتھ چلتے رہے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ان کا بہت سپورٹ رہا مجھے میری فیملی کا بہت سپورٹ رہا بھائیوں کا سپورٹ رہا تو دیکھیں سب کا جب سپورٹ ملتا رہا تو اس کی وجہ سے مجھے بیک ملتی رہی جس کی وجہ سے پھر مجھے ٹینشن لیس فری میں کھیلا مجھے ٹینشن نیتی گھر سے مجھے ان کا سپورٹ تھا اور جیسے آپ بات کی شروع میں بلکل تب اتنے ہمارے حالات نہیں ٹھیک تھے تو تب ماما نے جو پیسے جوڑے تھے اس ٹائم پہ تو انہوں نے کہا کہ میں دیتی ہوں پیسے پیلی کٹ لینے گیا تو وہ مجھے بھی بھی یاد ہے انہوں نے پچی سو تین ہزار تین یا چار ہزار دیا تھا تو میں نے کٹ لائی تو اس میں سے میں نے کچی سو کا یا دو ہزار کا بیٹ لیا تھا تو وہ پہلی کٹ کا بہت خوشی ہوئی تھی وہ ایکسائیٹمنٹ ہی کچھ اور تھی کہ میں پاس نئی چیزیں آئی ہیں میں یہ سب پہلی بات جب نئی چیزیں دیکھی تو بہت ایکسائٹیڈ تھا پھر اس سے میں نے کافی میں نے دو تین سال کھیلے اس کو میں نے سمال کے بھی رکھا لیکن میرے خیال چاہتا وہ میلے نیرہ گائب ہو گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی میمریز ہیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہت مشکل ٹور ہے نیوزیرینڈ کا لیکن آپ کی جیسے پرفارمسیز رہی ہیں پاس میں اور اگر تیم اچھی کہلے تو یقینی دور پر پاکستان کی ٹیم اسٹور پر کافی کچھ اچیب کر سکتی ہے اگین آپ کو اور پاکستان ٹیم کو بیسٹ آف لگ کہتے ہیں پورا میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آ کر دیگر جو پاکستان کلوٹ کے موضوعات ہیں پر بات کریں گے ملتے ہیں اس لیک کے بعد